روزہ رکھنے سے دماغ تیز کام کرتا ہے روزہ رکھنے سے اکل بڑھتی ہے روزہ رکھنے سے میدے کی بیماریاں ختم ہوتی ہیں روزہ رکھنے سے چہرے پہ رونک آتی ہے روزہ رکھنے سے جگر کو طاقت ملتی ہے روزہ رکھنے سے بدن میں کمزوری واقع نہیں ہوتی روزہ رکھنے سے کھانا جلدی حضم ہوتا ہے روزہ رکھنے سے پٹھوں پر بوجھ کم ہو جاتا ہے روزہ ظاہری خوبصورتی میں اضافہ کرتا ہے روزہ رکھنے سے دل طاقتور ہوتا ہے روزہ رکھنے سے ذہنی صلاحیت میں اضافہ ہوتا ہے روزہ رکھنے سے بلٹ پیشر کی بیماری نہیں ہوتی روزہ رکھنے سے بدن فالتو چربی بنانا بند کر دیتا ہے روزہ رکھنے سے بڑا ہوا پیٹ کم ہو جاتا ہے روزہ رکھنے سے بدن کی سستی نہیں ہوتی روزہ رکھنے سے آنکھوں کی بینائی تیز ہوتی ہے سہری میں جب کھانا کھا لیں تو آخر میں چھوٹی سبس الائچی کے تین عدد دانیں چبا کر کھا لیں اس سے مو خوشت نہیں ہوگا اور سارا دن پیاس نہیں لگے گی روزہ انشاءاللہ آرام سے گزر جائے گا حقیقی روزہ دار کون ہے جس کی زبان جھوٹ بےہودہ گالی گلوچ کیبت سے محفوظ رہے جس کے نگاہیں اللہ کے حرام کردہ اشیاء اور نامحرم کو دیکھنے سے بچی رہے جس کے کان موسی کی اور ڈھول باجوں کی آوازوں سے محفوظ رہے فہش اور شہوت کے کاموں سے بچی رہے اور جس کی تمام آزا گناہوں سے رکے رہے روزہ کی حقیقت ہے روزہ صرف بھوکا پیاسا رہنے کا نام نہیں دھنیا کھانا اور کھٹے سیف کھانا بھولنے کا مرز پیدا کرتا ہے الٹی متلی پیٹ میں درد ہو تو بڑی الائچی چبا کر پانی پی لیں فوراں آرام مل جائے گا پیٹ میں مڑور اور گیس کے لیے یہ ٹوٹ کا ازمودہ ہے اس کے استعمال سے چند منٹوں میں آرام آ جاتا ہے ہول شافی ایک چھٹکی ہلکی ہول شافی ایک چھٹکی ہلتی ایک چھٹکی نمک پانی کے ساتھ استعمال کریں ایسے لوگ جن کو سانس کی تکلیف ہو ان کو چاہیے کہ مولی کھائیں کیونکہ اس سے سینے کی جکڑن کم ہوتی ہے اور سانس روانی سے آتی ہے روزانہ پاپے کھانے سے آپ شوگر کے مریض اور مٹاپے کا شکار ہو سکتے ہیں ناظرین ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کر دیں اور مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کر دیں